آپ نے خود کرنا اسی لیے وعراب کے جو قرآن کا پیغام سنتے بھی تھے پیغام پہنچانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے ان کے متعلق بھی یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ ابھی یہ نہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یہ یہی کہے کہ ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِيسْ قُلُوبِكُمْ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں خطرہ نہیں ہے ابھی تو یہ جو منزل ہے عزیزہ نے مند کہ جو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اسے دل کی گہرائیوں میں خطارہ جائے یہ آپ کے اپنے کرنے کا کام ہوگا اس میں نہ فطرت کی قوت کوئی فائدہ پہنچا سکے گی نہ میں ہی آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہوں گا اس میں ہر فرد کو اپنے لئے آپ کچھ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ جو اس کا پیغام ہم پہلے سنتے ہی تھے باہر والوں کے لئے مرز کروں گا کہ جسے اب آپ بولنے والے کو اپنے سامنے بھی دیکھ سکیں گے اس پیغام کو دل کی گہرائیوں میں ہم خطار لیں کہ اس کا فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہوتا ہے جب یہ دل میں اترے قرآن نے تو ایمان کی شرط یہ بتائی ہے کہ یہ دل میں اتر جائے اور اس تمہید یا اس تعرف کے بعد ابنید